کافی عرصے پہلے فرانس میں ایک سندر جوان شہزادہ اپنے آلی شان محل میں رہا کرتا تھا اس کے پاس کسی چیزی کمی نہیں تھی پھر بھی وہ بہت خودگرز تھا وہ گاؤں والوں سے لگان وصول کرتا محل کو خوبصورہ چیزوں سے سجانے کے لیے اور اپنی دعوتوں میں وہ کیول حسین چہروں کو ہی بلائے کرتا تھا پھر ایک رات سردی توفان سے بچنے کے لیے بن بلائے مہمان اس محل میں آدم کا شہزادہ کی شان میں اس عورت نے اسے ایک گلاب پیش کیا پر اس کی بری حالت اور بس صورت شکل کو دیکھ کر اس نے اس کے فون کو ٹھوکرا دیا بری عورت نے اسے سمجھایا کہ خوبصورتی صورت میں نہیں سیدت میں ہوتی ہے اور جب شہزادہ اپنی بتہ میجی اسے باج نہیں آیا تو بڑیہ نے اپنا روح بدلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہو بڑیہ خوبصورے جادوگرنی میں بدل گئی شہزادہ اس سے رحم کی بھیق مانگتا رہا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اس نے پورے محل اور وہاں رہنے والے لوگوں پر جبردست جادوگر دیا دن سالوں میں بدل گئے اور شہزادہ اور اس کے ملازموں کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا کیونکہ جادوگرنی نے ان کی اپنوں کی ذہن سے ان کی یادیں مٹھا دی تھی جو گلاب اسے پیش کیا گیا تھا وہ ایک جادوی گلاب تھا اگر اس گلاب کے آخری پنکڑی گرنے سے پہلے شہزادہ پیار کرنا سیکھ جائے اور بدلے میں کوئی اسے بھی پیار کرے تو اس پہ کیا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو وہ ہمیشہ کے لیے درندہ بن کر ہی رہ جائے گا سالوں بیت گئے اور مایوس ہی بڑھتی گئی کون ہوگا جو پیار کرے گا ایک درندے سے فینٹیسی شوٹائم پرزینٹنگ بیوٹی اینڈا بیسٹ کچھ سالوں بعد ایک چھوٹا سا گاؤں دکھایا جاتا ہے اور ملیے ان سے اس کا نام ہے بیل جسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوک ہے اور اس کا اس دنیا میں اس کے ڈیڈ موریس کے سوا کوئی اور نہیں ہے اس کے ڈیڈ ایک آرٹیسٹ ہے اور یہ ہے ایک گھمنٹی ایکس ملیٹری مین گیس ٹون اور یہ ہے اس کا ساتھی لی فو گیس ٹون بیل کو پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر یہ بیل کے ٹائپ کا نہیں ہے وہ اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی ایک دن موریس مارکٹ جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے بیل اپنے ڈیڈ کو مارکٹ سے گھلاب لانے کے لیے کہتی ہے موریس سفر کے دوران جنگل میں راستہ بھٹک جاتا ہے تب ہی اس پر بھیڑیوں کو ایک جھنٹ حملہ کر دیتا ہے وہ بھیڑیوں سے جان بچاتا ہوا بیسٹ کے محل میں پہنچ جاتا ہے مگر اسے یہاں پر کوئی نجر نہیں آتا وہ اس محل میں ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے تب ہی اسے ایک بولتا ہوا کپ دکھائی دیتا ہے اور وہ ڈر کر یہاں سے باہر نکل جاتا ہے مگر جاتے وقت وہ یہاں سے اپنی بیٹی کے لیے ایک گلاب توڑ لیتا ہے تب ہی بیسٹ موریس کو آگر پکڑ لیتا ہے اور گھوڑا یہاں سے اکیلہ ہی بھاگتا ہوا بیل کے پاس آتا ہے بیل بہت گھبر آ جاتی ہے اور گھوڑے کو موریس کے پاس لے جانے کو بولتی ہے گھوڑا بیل کو محل کے باہر پہنچا دیتا ہے بیل اپنے ڈیڈ کو ڈھونٹی ہوئی اوپر آتی ہے جہاں اس کے ڈیڈ کو قید کر کے رکھا گیا ہے وہ بیل کو یہاں سے جانے کو بولتا ہے تب ہی وہاں پر بیسٹ آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ڈیڈ نے میرے محل سے گلاب چُرائے تھا اس لئے انہیں عمر قید کی سجا دی گئی ہے مگر بیل کہتا ہے گلاب میں نے مانگا تھا اگر سجا دینی ہے تو مجھے دو انہیں چھوڑ دو مگر موریس بیل کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور گھر جانے کو بولتا ہے اور بیسٹ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کو اس کے ڈیڈ سے آخری بار ملنے دیا جائے بیسٹ قید کھانے کا دروازہ کھول دیتا ہے بیل اپنے ڈیڈ سے ملنے کے بعد انہیں قید کھانے سے باہر دکھا دیتی ہے اور ان کی جگہ خود قید ہو جاتی ہے بیسٹ موریس کو محل کے باہر نکال دیتا ہے رات کو لنبیر بیل کو قید کھانے سے بھار نکالتا ہے یہ شہزادے کا نوکر تھا اور آپ تو جانتے ہیں جادو کرنی نے پورے محل پر جادو کیا تھا اور سب ملازموں کو کچھ نہ کچھ بنا دیا تھا تب ہی ایک دوسرا نوکر بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور اس کو گھڑی بنا دیا گیا ہے بیل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ دونوں بیل کو ایک کمرے میں لے کر آتے ہیں بیل اب سے یہی پر رہے گی تب اس کمرے کی صفائی کرنے آتی ہے یہاں کی نوکرانی اس کو جادو سے فیدر ڈسٹر بنا دیا گیا ہے اور ایک کینٹل اسٹینڈ سے پیار کرتی ہے اور یہ علماری کا بھی سنگر تھی مگر جادو نے اسے بھی بدل دیا رات کو جب بیسٹ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ بیل کو قید کھانے سے نکال کر محل میں ایک کمرہ دے دیا گیا ہے تو بیسٹ ان سے بہت نراج ہوتا ہے مگر یہ بیسٹ کو سمجھاتے ہیں کہ ہم دن پر دن بے جان ہوتے جا رہے ہیں آپ کو اس لڑکی کو رجحانے کی کوشش کرنی چاہیے کیا پتہ یہ وہی لڑکی ہو جو آپ کو پیار کرے گی اور ہم سب کو جادو سے مقت کرے گی بیسٹ مان جاتا ہے اور بیل کی کمرے کے باہر آتا ہے اور اسے ریکویسٹ نہیں کرتا اسے حکوم دیتا ہے تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانے سمجھی چلو میرے ساتھ ایسے کون بلاتا ہے بیلہ منا کر دیتی ہے جس پر بیسٹ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کمرے میں آتا ہے جہاں پر گلاب رکھا ہوا ہے گلاب کی ایک اور پنکڑی چھڑ گئی ادھر سب کے سب نوکر بیل کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں مگر بڑے پیار سے اور اس کا دل بھیلاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بیل اپنے کمرے میں جانے لگتی ہے مگر وہ اپنے کمرے میں نہ جا کر محل میں بنے اس کمرے میں جاتی ہے جہاں پر گلاب رکھا ہوا ہے اور وہ اس گلاب کو دیکھنے لگتی ہے مگر تب ہی وہاں پر بیسٹ آ جاتا ہے اور وہ بیلوں کو بری طرح سے ڈاڑتا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے بیل اس محل سے باہر بھاگ جاتی ہے مگر بھیڑیوں کا جھنڈ بیل پر حملہ کر دیتا ہے اور اس سے پہلے بھیڑیے بیل کو کھائیں بیسٹ بھیڑیوں سے پھڑ جاتا ہے اور سب کو مار کر یہاں سے بھگا دیتا ہے مگر لڑائی میں بیسٹ جکمی ہو گیا ہے اس کی حالہ ٹھیک نہیں ہے بیل چاہتی تو یہاں سے بھاگ بھی زکتی تھی مگر وہ ایسا نہیں کرتی اور بیسٹ کو واپس محل میں لے کر جانے لگتی ہے اب جب تک یہ محل پوستیں ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں کہ بیل کے ڈیڈ کیا کر رہے ہیں بیل کے ڈیڈ گھبراتے ہوئے ایک شراب کھانے میں آتے ہیں جہاں پر اس کے گاؤں کے لوگ موجود ہیں وہ انہیں بیسٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور ان سے ہیلپ مانگتا ہے کوئی اس کی بات نہیں مانتا مگر گیسٹون کو تو ہیرو بننے کا شوق ہے ہی وہ بیسٹ کو مارنے کے لیے مورس کے ساتھ محل کی طرح جاتا ہے مگر مورس کو جنگل میں محل کا راستہ نہیں مل رہا گیسٹون مورس سے کہتا ہے کہ بڈے اگر تیری بیٹی سے بھی شادی نہ کرنی ہوتی نا تو میں تیرے یا سے پاگل بڑھنے کے ساتھ یہاں کبھی نہیں آتا مورس کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کبھی نہیں کراؤں گا یہ سن کر گیسٹون کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے اور مورس کو کہتا ہے لگتا ہے سب سے پہلے تجھے ٹھیک کرنا پڑے گا وہ مورس کو ایک پیڑ سے بان دیتا ہے اور یہ آن سے چلا جاتا ہے اسے پتا ہے کہ جنگل میں بھیڑی ہے اور مورس کے مرنے کے بعد تو وہ بیل سے شادی کر ہی لے گا جب تک مورس کو ہوش نہیں آتا تب تک چلو بیل کے پاس چلتے ہیں بیل اور بیسٹ محل میں آ چکے ہیں اور بیل بیسٹ کے زکموں پر مرم لگا رہی ہے اور پہلی بار کہیں نہ کہیں دونوں کو ایک دوسرے سے لگاو سا محسوس ہوتا ہے پیار کے رنگ چڑھنے لگے ہیں اس کے بعد بیسٹ آرام کرنے لگتا ہے اور اگلی صبح بیل بیسٹ کا بخار جیک کرتی ہے بیسٹ پہلے سے ٹھیک ہے بیل ان سب سے اس گلاب کے بارے میں پوچھتی ہے یہ اس کو سب کچھ تو نہیں بتاتے بس اتنا بتاتے کہ آخری پنکڑی گرنے پر بیسٹ اور ہی ہمیشہ کے لیے ایسے ہی بنے رہیں گے گلاب کی ایک پنکڑی اور گر گئی اب جب تک بیسٹ آرام کر رہا ہے چلو دیکھتے ہیں بیل کے ڈیڈ کا کیا حال ہے ایک عورت مورس کی ہیلپ کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور اس کی خراب حالت کو دیکھ کر وہ اسے دوائی دیتی ہے چلو اب جب تک مورس کی سیہا ٹھیک ہوتی ہے تب تک بیل کے بعد چلتے ہیں بیل بیسٹ کے بغل میں بیٹھ کر کوئی رومانٹک شیر پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس شیر کو بیسٹ پورا کرتا ہے بیل یہ دیکھ کر بیسٹ سے امپریس ہوتی ہے کوئی تو ایسا ملے جسے پڑھنے کا شوک ہے بیسٹ کہتا ہے یہ رومانٹک شیر کتابیں مجھے پسند نہیں ہیں پڑھنا ہی ہے تو کچھ اچھا پڑھو مجھے تو پیار کے نام سے ہی اُلٹی آتی ہے اور وہ بیل کو اپنی پرسنل لائبریری میں لے کر آتا ہے جسے دیکھ کر بیل کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ بیل کو کتاب اسے بہت پیار ہے بیل یہاں سے ایک رومانٹک پک اٹھاتی ہے اور اس کی شائریں خود بھی پڑھتی ہے اور بیسٹ کو بھی پڑھ کر سناتی ہے یہ دونوں ایک ساتھ کافی ٹائم بتانے لگے ہیں دونوں میں پیار کے رنگ فہننے لگے ہیں دونوں کو سب کچھ بہت خوبصورت لگنے لگائے اب تو بیسٹ بھی رومانٹک نوبل پڑھنے لگائے واہ کیا شائدی تھی ایک دن بیسٹ بیل کو ایک جادوی بھوک دکھاتا ہے جس پر ہاتھ رکھ کر کہیں بھی جایا جا سکتا ہے بیل اور بیسٹ ایک بھوک پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بیل جیس جگہ کے بارے میں سوچتی ہے وہ بھوک اسے وہی پر بھیج دیتی ہے یہ بیل کا بچپن کا گھر ہے جو کہ پیارس میں ہے یہاں پر کبھی اس کی ماں بھی رہا کرتی تھی بیسٹ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا تمہاری ماں کو بیل کہتی ہے مجھے ڈیڈ نے کبھی نہیں بتایا تب ہی بیسٹ کے ہاتھ ایک ماسک لگتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں یہاں پر ماہ ماری پھیلی ہوئی تھی جیسے کرونا ہے اور اسی بیماری نے اس کی ماں کی جان لے لی بیل بری طرح سے رونے لگتی ہے اور بیسٹ کو واپس گھر چلنے کو بولتی ہے چلو اب جب تک یہ گھر پوچھتے ہیں تب تک موریس کے پاس چلتے ہیں موریس اپنے گاؤں واپس آ چکا ہے اور وہ اپنے گاؤں والوں کو کہتا ہے کہ گیسٹون نے مجھے جنگل میں مارنے ہی کوشش کری مگر گیسٹون بہت شاتی رہے وہ ثابت کر دیتا ہے کوئی بیسٹ نہیں ہے اور موریس کی دماغی حالت بھی بہت خراب ہے اس لئے وہ ایسی اوٹ پٹاگ باتیں کر رہے اور گیسٹون اسے پاگل کھانے بھی جوا دیتا ہے اب جب تک اسے پاگل کھانے لے جایا جا رہا ہے ہم چلتے ہیں بیسٹ اور بیل کے پاس محل میں سب بیسٹ کو بیل سے پیار کا اظہار کرنے کے لئے بولتے ہیں مگر بیسٹ کے من میں ڈر ہے کہ سچ میں بیل اسے پسند کرے گی رات کو یہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک ڈانس کرتے ہیں اور ڈانس کے بعد بیسٹ اشاروں ہی اشاروں میں اپنے پیار کا اظہار کر دیتا ہے بیل پوری طرح سے منع نہیں کرتی کہیں نہ کہیں اس کی ہاں ہے مگر ابھی دو دلوں کے ملنے میں وقت ہے اور سبر کا فل میٹھا ہی ہوتا ہے بیل کو اپنے ڈیڈ کی بہت یاد آ لی ہے بیسٹ بیل کو ایک کمرے میں لے کر آتا ہے اور اسے ایک جادوی آئینہ دکھاتا ہے جس میں اپنے ڈیڈ کو دیکھ سکتی ہے اور بیل اپنے پاپا کو مسئبت میں دیکھ کر ڈر جاتی ہے بیسٹ کہتا ہے جاؤ اپنے پاپا کے پاس جاؤ انہیں تمہارے جھوڑ دے اور وہ بیل کو جادوی آئینہ توفے میں دیتا ہے اور کہتے ہیں کبھی میری یاد آئے تو مجھے اس میں دیکھ لینا ہائے یہ سینٹیمنٹ پہلی بار بیسٹ نے جانا کی پیار کیا ہوتا ہے اور اس کا درد کیا ہوتا ہے بیل کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے سارے نوکروں سے مافی مانگتا ہے اور کہتے ہیں اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی مجھے ماف کر دو میں تمہیں جادو سے مقت نہیں کر سکا بیل گاؤں لوٹ کر آتی ہے اس کے ڈیڈ کو پاگل کھانے لے جایا جا رہا ہے بیل انہیں روکنے ہی کوشش کرتی ہے مگر گاؤں والے اور گیسٹون کہتے ہیں کہ تمہارا باپاگل ہو چکا ہے وہ بار بار بیسٹ کی باتیں کر رہے ہیں بیل کہتی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیسٹ سچ میں ہے اور وہ آئینے میں انہیں بیسٹ کو دکھاتی ہے سب لوٹ ڈرنے لگتے ہیں گیسٹون کہتا ہے کہ ہمیں اس بیسٹ کو مار نہیں ہوگا بیل کہتی ہے مگر وہ دل کا بورا نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے گیسٹون کہتا ہے اس پر بھی بیسٹ نے کالا جادو کر دیا ہے اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ پاگل کھانے بھیج دو اور سب گاؤں والے بیسٹ کے محلی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں بیل اور موریس کو پاگل کھانے لے جائے جا رہا ہے بیل اپنے ڈیڈ کو بیسٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے پتہ چلے گیا کہ ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا اب ہمیں اس بیسٹ کی مدد کرنی چاہیے موریس ہیرپین کی مدد سے کیریج کا تعلق کھولتا ہے اور بیل بیسٹ کے محلی کی طرف بڑھتی ہے سب گاؤں والے بیسٹ کے محلی کا دروازہ توڑ کر اندر گساتے ہیں یہ دیکھ کر محلی کی سبھی جادوی چیزیں گاؤں والے پر حملہ کر دیتی ہے سب لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں گیسٹون بیسٹ کو ڈھوٹا ہوا اوپر آتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے بیسٹ نیچے گر جاتا ہے مگر وہ منار کو پکڑ لیتا ہے تب ہی بیل بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور گیسٹون سے گن چھیننے لگتی ہے اسی چھینہ چپٹی میں گیسٹون کے ہاں سے گن نیچے گر جاتی ہے بیسٹ اپنے آپ کو بچاتے ہو اوپر چڑتا ہے گیسٹون اور بیسٹ کی لڑائی ہوتی ہے بیسٹ گیسٹون کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا دیتا ہے مگر بیسٹ اسے مارتا نہیں ہے اور یہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے مگر گیسٹون پھر بھی نہیں مانتا وہ نیچے سے گل لے کر آتا ہے اور بیسٹ کو دو گولیاں اور مارتا ہے مگر برے کانتی بھی تو برائی ہوتا ہے گیسٹون محل کے جس بریج پر کھڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور گیسٹون سیدھا نیچے گرتا ہے اس کا کھیل ختم اور یہ ہے بیسٹ کے آخری لمحے وہ بیل کو جی بھر کر دیکھتا ہے مگر گلاب کی آخری پنگڑی بھی جھڑ گئی اور اسی کے ساتھ بیسٹ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیتا ہے اور یہاں بیسٹ کے جتنے بھی نو کرتے وہ سب کے سب ایک ایک کر کے دم توڑ دیتے ہیں اور یہی ہوتا ہے اس کہانی کا اند رکو 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 پچھرہ بھی باقی ہے میرے دوست تب ہی یہاں پر وہی جادو گرنی آتی ہے جس نے بیسٹ کو شراب دیا تھا بیل سچے دل سے روتے ہوئے بیسٹ کو آئی لب یو بولتی ہے اور اسے چومتی ہے یہ دیکھ کر جادو گرنی اپنے جادو سے بیسٹ کو دوبارے سے شہزادے میں بدل دیتی ہے واؤ کیا خوبصورہ شہزادہ ہے اور بیل اور شہزادہ ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اور کس کرتے ہیں بنجر محل ایک بار پھر اسے چمکنے لگائے جتنے بھی نوکر یہاں کام کرتے تھے وہ سب کے سب ایک ایک کر کے ٹھیک ہونے لگتے ہیں اور گاؤں والوں کی یاد داشت بھی واپس آ جاتی ہے جو جادو گرنی کی جادو کے کارنے چلی گئی تھی اور یہ بھول گئے تھے کہ یہ سارے لوگ ان کے اپنے ہی ہیں شہزادہ اور بیل نیچے اگر سب سے ملتے ہیں اور اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو کیوں نہ ایک پارٹی بھی ہو جائے بیل اور شہزادہ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اسی ناچ گانے اور سنگیت کے ساتھ ہوتا ہے اس مووی کا انت what a beautiful love story تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چیلنگ کو پتہ ہے نہ کیا کرنے اکی thank you